دل میں ابو الفتح سرکار بسا رکھی ہے زندگی میں نے تیری شان بڑھا رکھی ہے مجھ گنہگار کی قسمت میں کہاں تھی بخشیس میرے آقا نے میری لاج بچا رکھی ہے مجھ گنہگار کی قسمت میں کہاں تھی بخشیس میرے آقا نے میری لاج بچا رکھی ہے اور وزنو سیخ لکنوی نے کہا تھا کہ لڑاتا ہے نظر سورہ سہر زرہ مدینے کا لڑاتا ہے نظر سورہ سہر زرہ مدینے کا رسول اللہ سے اتنا بڑھا رتبہ مدینے کا لڑاتا ہے نظر سورہ زہر زرہ مدینے کا رسول اللہ سے اتنا بڑھا رتبہ مدینے کا کہ اگر جا بھی نکل جائے تری طیبہ کی راہوں میں تو سمجھوں گا بہت سستا ہوا سودا مدینے کا اگر جا بھی نکل جائے تری طیبہ کی راہوں میں تو سمجھوں گا بہت سستا ہوا سودا مدینے کا باہر کے آزمانے سے پہلے ہے لازمی کہ ذرا اپنا ہی گھر دیکھتے چلیں جس خطیب کا شہر میں چرچہ ہے بار بار جی چاہتا ہے اس کا ہنر دیکھتے چلیں تو اللہ حنیف القادری صاحب قبلہ کا خطاب آپ انشاءاللہ سنیں گے لیکن آئیے منادر حیل سنت غازی ملت سید اللہ مولانا زیاؤرہمان صاحب قبلہ قادری جنہوں نے دین و سنیت کا کام دہلی انسیار کے اندر انہوں نے کیا ہے محتاج تعرف نہیں ہے بڑے بڑے جلسوں کی کامیابی کی زمانت یہ بنا کرتے ہیں بڑے بڑے کانفرنس ان کے صدارت میں عبا کرتے ہیں وہ ممبر نور پہ جلوا بار ہے ان کی آمد ہو رہی ہے پورا مجمع زندگی کے ساتھ استقبال کریں اشاءاللہ نہ لگے کہ وہ گھر کا آدمی ہے ہے کی نہیں پورا مجمع زندگی کے ساتھ محبتوں کے ساتھ نعرہ لگائیے نعرے تکبیر اور محبت کے ساتھ نعرے تکبیر نعرے رسالت علماء اہل سنت محافظان مسلک اعلی حضرت چشن عید ملاد النبی سرکار کی آمد دلدار کی آمد آقا کی آمد حضرت اللہ مازیاء الرحمن صاحب خبلہ قادری نعرے تکبیر نعرے رسالت بس اس شیر کے ساتھ کی نواس راہو ہے بلبل کہ وہ تیرے تکلم سے کبوتر کے گلے نازق میں ہو شاہی کا جگر پیدا الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده اللذین استفا اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم ببرکات بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءكم من اللہ نور وکتاب مبین صدق اللہ العظیم آئیے ہم اور آپ اس آیت کریمہ کی برکتیں اور فضیلتیں بیان کرنے سے پیشتر اپنی آقا و مولا کونن کے دلہا کالی ذلفوں والے رسول سنہری جالی والے محبوب یعنی آمنا کے لال احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں جھم جھم کر عقیدت و محبت کے ساتھ دروش پڑے اللہم صلی علیہ سجدنا و شفیعنا و مولانا محمد بارک و سلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرات ماشاءاللہ ہمارے اس جس پر خطیب ہندوستان حضرت اللہ و مولانا مولانا حنیف القادری صاحب قبلہ لقنوں کی سرزمیزت تشبہ لائے ہیں اور خطیب اہل سنت مفکر ملت ناشر مسلک عالی حضرت حضرت اللہ و مولانا قفل اشرف سب اشرفی بانی محتمی مدرسہ داراللوم غوثیہ بھی تشبہ رکھتے ہیں سبحان اللہ بہت ہی اچھا ادارہ ان کا چل رہا ہے نہ مدرسے کا جواب ہے نہ کمیٹیو والوں کا جواب ہے جناب پپو جو یہاں کے صدر صاحب ہے مناج بھائی ہے علی حسن صاحب ہے اور دیگر حضرات ہمارے منع بھائی ہے ان لوگوں کی بڑی محنت ہے اس مدرسے کے لئے آج اس جلسے سے ہمیں اچھا پیغام لوگوں کو دینا ہے آپ ایک رات کا جلسہ نہیں بلکہ ایک رات کا مدرسہ سمجھیں ہمیں آج اس جلسے سے کچھ لے کر اٹھنا ہے یہ مست سمجھیں کہ کھوڑا میں یہ رہتے ہیں کھوڑا سے ضرور آیا ہوں اور تھوڑا سا ہی بولوں گا ماشاءاللہ کھوڑا کا جواب کھوڑا کھوڑا سا ہی بولوں گا لیکن مقتصد انشاءاللہ بہتین آپ کے سامنے جو باتیں ہوگی انشاءاللہ بہت ہی امدہ گفتگوگی انشاءاللہ نہ نقیب کا جواب ہے الحمدللہ آپ کا نقیب بڑا امدہ نقیب ہے نقیب علیہ السنت نقیب ہندوستان جناب عبدالشی صاحب دہلیوی تشریف فرمانا اور دلی میں پروگرام ہو رہا ہے بہت ہی اچھا نقیب ہے نہ شاعر کا جواب نہ نقیب کا جواب نہ آپ کا جواب اور جو کرسی میں جو لوگ بیٹھے ہیں میں یہ کہوں گا کہ وہ بھی لا جواب لوگ نوجوان لڑکے یہاں بیٹھیں گے تو وہ لا جواب ہوں گے ہمیں دنیا بھی کرسی نہیں چاہیے ہمیں تو آئے تو یہ کرسی چاہیے اگر آپ خالی دامن کو پیسوں سے بھر دوگے تو زیاور رحمان تم سے خوش ہو جائے گا اور خالی جگہ بھروگے تو زیاور رحمان نہیں بلکہ متینے والے مصطفہ خوش ہوں گے نوجوانوں ادھر آؤ ادھر خالی جگہ بھرو اسی لیے تھوڑی ترکلے بیٹھے کیونکہ جلسے میں جو بیٹھنے کا مزہ ہے نا زمین پر ہے اس نے زمین دار بنو چوکی دار مت بنو میرے دوست زمین دار بننے جیو کہ جاگ نہ ہے جاگ لے جاگ نہ ہے جاگ لے افلاک کے سایہ تلے ورنہ حش تک سونا پڑے گا کھاک کے سایہ تلے اس کرسی کا چکر میں مطلب ہے نا آئے تو کرسی پڑھو تو گھر میں چوری نہیں آئے گا اگر چاہتے ہو ہمارے گھر میں چور نہ گھوسے شیطان نہ جائے تو سونے سے پہلے دروازے کے پاس آئے تلکرسی کی تلاوت کر لو تاکہ گھر میں شیطان بھی نہیں گھوسے گا نہ چور تمہارے گھر میں داخل ہوگا اگر محبت کرنا ہے آئے تو کرسی سے کرو اور اس کو یاد سباہ نہیں یاد کرو حضرات کوئی نبی نہیں میرے سرکار کی تر ہے ہے کوئی نبی کوئی نبی ہی میرے سرکار کی تر ہے اور ہمارے علی حسن بھائی مناج بھائی دیگر منبران نے جلسے کو کامیہ بنا الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس کے گھروں کو آباد فرمائے ان کی جان مال عزت و عبرو کی حفاظہ فرمائے کوئی نبی نہیں میرے سرکار کی تر ہے یعنی جناب احمد مختار کی تر ہے اور شق القمر کا موجزہ پر قربان جائیے اور انگلی بھی کام کر گئی تلوار کی تر ہے نارے تکبیر نارے رسالت علماء اہل سنت جشن عید بلاد النبی سرکار کی آمد زندہ بات زندہ بات کیا کہنے ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں یہ لوگ مچھل مچھل کیا آرہے ہیں اور نبی کے دیوانے کیوں نہیں مچھلیں گے ماشاءاللہ اس لئے کہ یہ بلکہ مجھے دیکھ کر یہ انام یہ نواز نہیں رہا ہے بلکہ یہ جو دیر ہے نا یہ نبی کی محبت میں دیر ہے اس لئے شاعر کہتا ہے کہ جان مانگو تو جان دیں گے اور مال مانگو تو مال دیں گے مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا کہ نبی کی چاہو چلال دیں گے اور مٹا دو اپنے ہسی کو کر مرتبہ چاہو مٹا دو ہمارے علیہ السلامانے آج دیکھو اپنی دولتوں کو راہ خدا میں خرد کیا ہے نا آج ماشاءاللہ سب کو بلائے لکھنپوری سے وہ لکھنپور سے بلائے بلکہ حضرت جائسی سے آئے نا پیرے طریقت رہبر راہ شریعت حضرت اللہ مولانا میراج الحسن صاحب لجپیر صاحب تشیب لہا چکے ہیں الحمدللہ آپ لوگ یہ جلسے کو چھوٹا مسنجھے گا یہ جلسہ بہت بڑا ہے الحمدللہ اور آپ پوری دہری میں پوری دنیا میں آپ کو لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت اور یہ انساری پروڈکشن کے ذریعے سے پوری دنیا میں لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کو الحمدلللہ تو حضرت تو مٹا دو اپنے ہسی کو اگر مرتبہ چاہو دانہ خاکن مل کر گلے گلدار ہوتا ہے اور جو نبی کے نام سے یہ ایک دیرہم یہ ایک روپے خرچ کرتا ہے تو حضرت ابو پکر صدیق فرماتے ہیں اور نبی کے نام ملاد کے نام سے یہ ملاد نبی کے نام سے خرچ کرنے والوں میں تمہیں مبارک بات دیتا ہوں حضرت ابو پکر صدیق فرماتے ہیں جو ملاد مصطفیٰ کے نام سے یہ ایک دیرہم خرچہ کرتا ہے ابو پکر حسرکار ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ جنت میں بوروز قیامت میرے ساتھ میں جائے ہوگا میرے ساتھ ساتھ جنت میں جائے گا میرے ساتھ ساتھ وہ جنت میں جائے گا قابل فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق صحابی رسول فرماتے ہیں کہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا جو ایک دیرہم خرچہ کرے گا اور آپ جشن مناتے ہیں وہ بڑی خوشی کی بات ہے نا بلکہ یہ نبی کی جشن تو ابو الہم نے صرف یہ ایک مرتبہ بنایا تھا وہ بھی نبی ہونے پر نہیں بہتی جا ہونے پر خوشی منایا تھا اور اس کا سیلہ کیا ملا ہر دو شمبہ کو اس کے برعذاب کم ہو جاتا ہے جو نبی کا دشمن ہو دشمن اسلام ہو بہتی جا ہونے پر خوشی منا ہے تو اس کے اوپر دو شمبہ کو عذاب عذاب دوزہ کی عذاب ہلکہ ہو جاتا ہے تو جو وفادار مصطفیٰ ہو عاشق مصطفیٰ ہو رسول کے جہنے والے ہو اور میرے مصطفیٰ کے نام سے دن مندھن کی قربانیاں پیش کرتا ہو نبی کا جشن میں خوشیہ مناتا ہو تو بتاؤ وہ جنت میں جائے گا یا نہیں وہ یقیناً جنتی ہے وہ یقیناً جنتی ہے جو نبی کی پیدائش کی خوشیہ مناے گا اللہ اکبر سب لوگ شریک ہو جائے میں نعرے کا جواب دیں یا رسول اللہ بلکہ نعرہ ایسا لگ رہا کہ آپ لوگ سو رہے ہیں ایسا نعرہ بلکہ لوگ کے دن نعرہ بٹھی گئے نعرہ بہت اچھا ہے لیکن گوث کا دامن خواجہ کا دامن آپ کہتے ہیں لگاتے ہیں کہ گوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے تو دامن آپ نے پکڑا کہاں ہے دامن سے مرادے کپڑے کے دامن نہیں ہے دامن سے مرادہوں کا طریقہ سرکار گوث پاک ایسا کے وضو سے فجر کی نماز پڑی ہے چالیس سال تک چالیس سال تک ایسا کے وضو سے فجر کی نماز پڑی ہے اگر تم واقعی گوث پاک کے دیوانے ہو تو نمازی بن جاؤ اگر تم گریب نماز کے دیوانے ہو تو نمازی بن جاؤ اگر تم واقعی بزرگوں سے محبت کرتے ہو تو پھر نمازی بن جاؤ مدرسے کے قریب آ جاؤ اپنے گھر کو نہیں مدرسے بابت کرو اس لئے تمہارا گھر تمہارا اپنا گھر ہے لیکن مدرسہ گھر سے چھوٹا ہے لیکن یہ مصطفیٰ کا گھر ہے یہاں سے اسلام پھیلائے جاتا ہے قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے اور تم میں سب سے بہتر وہی ہے تم میں سب سے بہتر وہی ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے کہونے تم میں سب سے بہتر جو قرآن سیکھے اور سکھائے اور آپ کے ششی گارن کے اندر الحمدللہ کو جواب ہی نہیں ہے بچوں کا کمپیٹیشن اتنا اچھا ہے اور یہاں اتنی اچھی تعلیم دی جاتی لڑکیوں کو میرے سامنے ایک بار امتحان ہوا بچیوں کا تو الحمدللہ بہت ہی عالی تعلیم دی بہت ہی امدہ اور عالی تعلیم دیتی ہے مدرسوں میں مدرسہ میں ایسا اشتاب کی ضرورت ہے مولانا کفر اشرفی جائے سا اشتاب ہو مدرس ہو امام ہو جو قوم کے ساتھ رہ کر بچوں کو پڑھائے قوم کو بھی بلکہ ہمارے چچوں کو بھی پڑھائے بچوں کو بھی پڑھائے مدرسے میں چچوں کو پڑھائیں اور جلسوں میں وہاں بھی پڑھاتے picked at times اور پڑھانے کے پھر آنے والے ہیں تھوڑی در پڑھائیں گے لیکن گبتوں کو ہمارا حضرت اللہ مام مولانا حنیفر قدر صاحب کی اچھی گبتوں کو ہوگی بہت ہی اچھی گبتوں کو ہوتی ہے بہت ہی شامدار گبتوں کو ہوتی ہے پھر دس پندر در ملک میں حاضر آیا تھا تو میرے دو عالی حضرت موضوع کی طرف چلتا ہوں عالی حضرت مجددن ملت تاتہ کفر و دلالت حامی قرآن سنت پیشوائے اہل سنت عابروے اہل سنت اچھے رضا پیارے رضا ہم سب کے رضا امام احمد رضا خان فاصلہ برالوی فرماتے ہیں ان کی محق دل کے گنچے کھلا دیئے ہیں اب تو مچل کے بولو کیا بولو گے سبحان اللہ اور یہ سبحان اللہ کو پر ایک حدیث پر سنی لیجئے من قول سبحان اللہ غورست لہو نخلتن فی الجنہ آقا فرماتے ہیں کہ جب کوئی اللہ کا بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کھتا ہے تو اللہ کے مقدس فرشتے وہ سبحان اللہ کے عوض میں جنت میں ایک درس لگا دیتے ہیں اور اس کا پھل وہی کھائے گا جو سبحان اللہ کہے گا وہ لوگ کون کہے گا جو سبحان اللہ کہے گا پھل وہی کھائے گا تو سبحان اللہ بولتے جاؤ پیر لگاتا جائے تاکہ اس کا پھل آپ کھاؤ تو آلہ حضر فرماتے ہیں ان کی محقن دل کے گنچے کھلا دیئے ہیں اور جس راہ چل دیئے ہیں گنچے بسا دیئے ہیں اور میرے کریم سے ڈر قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے ڈر قطرہ کسی نے مانگا اور دریا بہا دیئے ہیں دربے بہا دیئے ہیں اور اللہ کیا چہنم اب بھی نہ سرد ہوگا ہم غداروں کے لئے اللہ کیا چہنم اب بھی نہ سرد ہوگا ہم غداروں کے لئے اللہ کیا چہنم اب بھی نہ سرد ہوگا ہم وفاداروں کے لئے اللہ کیا چہنم اب بھی نہ سرد ہوگا ہم امتیوں کے لئے اللہ کیا چہنم اب بھی نہ سرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریاں بہا دیئے ہیں رو رو کے مصطفیٰ نے دریاں بہا دیئے ہیں اور ان کی مہت میں دل کے ہنچے کھلا دیئے ہیں جس سے راحت چل دیئے ہیں کوچے بسا دیئے ہیں حضرات بہت ایسے لوگاں کہتے ہیں تھک گئے حضرات بارہ بوجہ ختم کر دیجئے گا جلسہ سنتے سنتے تھک گئے کیا بولتا ہے محلنہ کفیل عشق صاحب کی تغریف سنتے سنتے تھک گئے نقیب صاحب کی نظامت سنتے سنتے تھک گئے ختم کیجئے نا سنتے رہتے ہیں اچھا آپ میں کوئی بزرگ آدمی ہے جو سب سے زیادہ عمر دراز ہو ہاں میں دیکھتا ہوں کسی چچا کو چشمہ لگا کے بیٹھے ہیں چچا ادھر آئیے دیکھئے گا چچا جواب دیں گے ابھی اور بچے کا جواب چچے آ رہے ہیں الحمدللہ جلسے کا ریکورڈ بنے گا علیہ السلام صاحب جلسے کا ریکورڈ بنے گا انشاءاللہ یہ بڑی مہینے سے جلسہ کیا اور یہ مہینے تو رنگ لاری ہے سامنے بیٹھے ہاں دیکھیں چچا تشریب لارہے ہیں چچا ادھر آئیے چچا ادھر آئیے اس کو لیجئے تو کہیں گے یار کیا ہونے والا ہے بیٹھ ہی اچھا ہوگا جو ہوگا بہتر ہوگا جو ہوگا بہتر ہوگا لوگ کہتے ہیں چچا کہ پاندھے یہ جلسہ سنتے سنتے تھک گئے جلسہ سنتے سنتے تھک گئے تھک گئے چھوڑیے کیا جلسہ کرنا ہے بارہ بجے ختم کر دیجئے اچھا ٹھیک ہے میں مانتا ہوں تھک گئے اچھا آپ کی عمر کتنی ہے لگ بھگ ساٹھ سال ساٹھ سال ساٹھ سال ساٹھ سال بھائی ساٹھ سال عمر ہے کتنی سال عمر ہے ساٹھ سال پانی کب سے پیتے ہیں پانی پیتے ہیں بچپن سے ہی پانی پیر ہے کبھی بولے ہیں تھک گئے چاول کب سے کھاتے ہیں جب سے بچ ہوش تنبھال آنا بچپن سے ہی پانی بھی بریانی کورما زرزا پلاو اسٹو بھیجا پایا چاپ جب سکھ سب کھاتے ہیں کبھی بولے ہیں بیکم صاحبہ کو ہٹا دیئے اب نکھانا ہے بولیے ہیں آپ لوگ کے بھی بولتا ہے پانی پیتے پر تھک گئے آپ نے بولیے ہیں بولتا ہے کیوں بولیے بریانی آسے نہیں کھانا ہدایے بریانی اس نے تھک گئے کہ مولانا کیسے ایسا ہو سکتا کبھی نہیں ایسا ہوگا اسی لئے یہ کھانا یہ پانی جسم کے لئے گیزہ ہے بولو یہ کھانا یہ پانی یہ کھانا یہ جسم کے لئے گیزہ ہے تو یاد رکھو یہ کھانا پانی اللہ کی قسم ذکرے مصطفیٰ رو کی گزا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ لوگو میں فاردہ رکے کسو کبھی ٹاروی کا پروگرام کبھی ٹھاروی کا پروگرام اور کبھی چھٹی کا پروگرام کبھی اور سرزی کا پروگرام ہر سب پروگرام کرتے ہیں تاکہ روح کی کیسا ہو زندہ انسان کو ہی ضرورت ہے کھانا پانی کی ضرورت زندوں کو ہے مردوں کو نہیں تو ذکر مصطفیٰ جس کا عقیدہ زندہ ہو جس کا عقیدہ زندہ ہو ذکر مصطفیٰ اسی کو ضرورت یاد لکھو تقریرہ پر شروع ہونے جا رہی ہے میں نے قرآن کے آیت پڑھی ہے تحقیق آیا تحقیق آیا اللہ کی جانب سے ایک نور اللہ کی جانب سے ایک نور آیا سمجھتے ہیں آپ لوگ آیا کس کے بولتے ہیں حضرت لکھین پوری سائے لکھین پوری کھیری ہے نا سے تشریف لائے حضرت پہلے سے تھے کہ بھی پیدا ہوئے بولیے پہلے سے تھے میں کھوڑا سے آیا علی عظیر بھائی نے کہا آنا ہے پپو بھائی نے کہا آنا ہے مولا کے پھر سامنہ بھائی نے کہا آنا ہے تو میں آیا تو پہلے سے کھوڑا میں تھا جبھی تو آیا تو رب نے یہ نہیں فرمایا کہ بھائی کو صبح پیدا کیا بنایا نہیں تحقیق کے آیا یہ تحقیق اللہ کیا کسی ملاک نہیں تحقیق کے آیا اللہ کی جانب سے ایک نور اور روشن کتاب تو پتہ چلا اگر پہلے سے آیا اگر پہلے ہی سے تھا اور پہلے سے تھے تو کیا ہو کر تھے تو بولو نور ہو کر تھے اور کہاں تھے کربے خاص میں تھے اچھا آپ کا آپ کے ہمارے نبی تشریف لائے کونسا وقت تھا بولیے گا ٹائم بتائیے صبح صادق کا وقت تھا بچ جلسے میں بیٹھے کچھ سکھی جائیے گا صبح صادق کا وقت تھا نا سورج نکل گیا تھا نہیں نا رات تھی نہیں تھی نہ رات تھی نہ دین تھا اللہ نے صبح صادق کے وقت کیوں بھیجا جی اللہ نے صبح صادق کے وقت ہی کیوں بھیجا اسی لیے کہ مصطفیٰ میں نے تجھے دین میں سلی نہیں بھیجا رات میں سلی نہیں بھیجا صبح صادق کے وقت سلی نہیں بھیجا کہ تاکہ رات دھلتے دھلتے تیرا تھیدار ہو جائے اور سورج نکلتے نکلتے تیرا تھیدار ہو جائے سبحان اللہ اچھا ماشاءاللہ آپ لوگ مسکر آ رہے ہیں بات سمجھ میں آ رہی نا اچھا ایک مرتبہ حضرت جبرائیل نے پوچھا میرے مصطفیٰ نے پوچھا جبرائیل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل تیری عمر کیا ہے تیری عمر کیا ہے جبرائیل نے فرمایا یا رسول اللہ میں اپنے عمر کے بارے اتنا جانتا ہوں ارش پر ایک ستارہ تھا اس کے میں نے ستر ہزار مرتبہ دیکھا وہ ستارہ ستر ہزار برس کے بعد ایک بار چمکتا تھا ستر ہزار برس کے بعد ایک بار وہ ستارہ چمکتا تھا میں نے اسے ستر ہزار مرتبہ دیکھا بہتر ہزار مرتبہ دیکھا تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا جبرین معلوم ہے وہ ستارہ کون تھا جبرین نے فرمایا یار صاحب مجھے معلوم نہیں ہے نبی نے فرمایا وہ ستارہ مہی تھا وہ ستارہ مہی تھا تو جبرین نے فرمایا یا رسول اللہ ایک مسئلہ حل ہو گیا اگر وہ ستارہ آپ تھے تو ستر ہزار برس کے لئے کہاں چلے جاتے تھے ستر ہزار برس کے لئے کہاں چلے جاتے تھے تو میرے نبی نے فرمایا جبرین جب میں قیام میں ہوتا تھا تو تجھے نظر آ جاتا تھا اور جب سجدہ میں ہوتا تھا تو تیری نظروں سے چھپ جائے کرتا تھا سبحان اللہ اس لئے تو شاعر نے کہا خوب کہا ہے کوئی نبی نہیں میرے سرکار کی طرح کوئی نبی نہیں میرے سرکار کی طرح یعنی جناب احمد مختار کی طرح سبحان اللہ تو بولو جلسے کوئی جلسے میں بیٹھیں گے اب انشاءاللہ کامیابی ضرور ملے گی کامیابی ضرور ملے گی اس لئے جلسے میں پیرے ترگت بھی ہے جی اس جلسے میں پیرے ترگت بھی تشریف فرما ہے اور تھوڑی درمہ تشریف لیں گے انشاءاللہ چہرے کے سیارت کریں انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا یہ گولے گلزار شرفیت ہیں اس لئے برالی بھی ہمارا کچھوشا بھی ہمارا ہے یہ جتنے سلسلے سارے ہمارے ہیں جب برالی ہویا کچھوشا جاجبہ شریف ہویا کلیر شریف یا اللہ والے جتنے ہی سب ہمارے ہیں بولو یہ سب ہمارے ہیں یہ سب ہمارے ہیں ہم ان کے نقشے قدم پر چل رہے ہیں تو ان سے محبت کریں آپ انشاءاللہ یہاں بھی کامیابی مرنے کے بعد بھی کامیابی ملے گی آج آپ شیشی گاڑن میں رہتے ہیں کتے لوگ شیشی گاڑن والے ہاتھ اٹھائے ماشاءاللہ آپ سب شیشی گاڑن میں رہتے ہیں نماز پڑھتے ہیں نا بھائی نماز پڑھئے گا اگر سے جگہ چھوٹی ہے دل کو بڑا کیجئے اگر مسجد میں جگہ نہ ملے گھر میں مسلحہ بچھا دیا کریں اپنے گھروں کو قبرستان مت بناو اپنے گھروں کو قبرستان مت بناو بلکہ فرس نماز مسجد میں پڑھو اور سنت نوافیل اپنے گھروں میں کرو تاکہ تمہارے گھروں میں برکتیں ہو اور جتنی میری ماں بہنیں بیٹھی ہیں نا یہ چاہے نا گھر کو جنت بنا دے گی اس لئے ماں بہنوں سے کہوں گا کہ نماز کے وقت مسلحہ بچھا کرو جی مسلحہ بچھا کر نماز پڑھو اور تم نے پڑھو کہ تمہاری بیٹیاں کیسے پڑھے گی تم مسلحہ بچھا ہوگی تو تمہاری بیٹیاں اپنے آپ مسلحہ لے کر کھڑی ہو جائے گی عورتیں جب عابیدہ ہو زہیدہ ہو یاد رکھو اس کے گھر میں شرابی پائدہ نہیں ہو سکتا ہے اس کے گھر میں نیک اور اچھا بچہ پیدا ہوگا اللہ والا پیدا ہوتا ہے نماز ہی پیدا ہوتا ہے تو میرے دوست یاد رکھو میری ماں بہنوں سے کہوں گا کہ نماز بالکل پڑھو قرآن کی تلاوت کرو سریعیاسین شریف پڑھو فجر کے بعد اور جتنے ہمارے بھائی بیٹھے ہیں نمازوں سے محبت کرو اپنے علماء کے قریب بیٹھو کیونکہ میرے دوست ہمارے مولانا کفیل صاحب یہاں رہتے ہیں بستے ہیں اور آپ کے دلوں میں رہتے ہیں سمجھے آپ کے دلوں میں رہتے ہیں ان سے آپ محبت کریں ان سے تعلیم حاصل کریں سریعیاسین مسجد کا امام نہیں ہے بلکہ آپ کا گھر کا بھی یہ امام ہے بچوں کو بھی پڑھو اور اپنا بھی ان سے پڑھو انشاءاللہ ہر جگہ تمہیں کامی بھی ملے گی اللہ تعالیٰ ہم سب کنے کم کرنے توفیق اطاف فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَغَ موسیقی